اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے ہیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے میری طرف سے آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو بہت 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 رمضان کے مبارک بات اور ابھی سیری کا ٹائم تھا انہیں ناشتہ بنانے لگی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبح کیا کھایا جائے اتنے صبح اٹھ کے کھانا تھو رہا سم مشکل ہے میرے لئے ابھی تو پھر میں نے سوچا کہ بس ٹوست اور ایگی بنا لیتی ہوں لیکن کل سے میں نے سوچا ہے کوئی فروٹ یا لسی وغیرہ بنا لی جائے گی آج میری لسی بنانے کا دل تھا لیکن صبح میں نے سوچا کہ ابھی بچے جاگ جائیں گے اگر مشین آن کی تو انشاءاللہ نیکس ٹائم سے میں رات کو بنا کر فرج میں راکھ دیا کروں گی اور صبح اسے ساتھ لے لیا کروں گی بیسے تو دن میں ایک تفہہ صبح خاص کر ہم چاہے جو ہے وہ دیسی لیتے لیکن آج تھوڑی دیر ہو رہی تھی میں نے سوچا تھا کہ روزہ ہمارا بند ہوگا تقریبا چار بچ کے کچھ منٹ پہ لیکن میں غلط تھی تین بچ گیا تھا چوالیس منٹ پہ ہمارا روزہ بند ہوا تھا اس لئے میں نے بس ٹائم بہت کم تھا تو میں نے سوچا بس انگلیش ٹی جلدی سے بنا لی جائے دن میں ویسے ہم انگلیش ٹی ہی پیتے لیکن صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہم دیسی چائے بھی تھے خاص کر کے پراتھا یا بریڈ کے ساتھ وہ کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی ہے سردیوں میں خاص کر کے گرمیوں میں تو چائے ویسے بھی کم بھی جاتی ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کونسی چائے زیادہ پین افسند کرتے ہیں جب میں بریڈ اڈے کے ساتھ کھاتی ہوں تو میں اسے ہمیشہ پان میں بناتی ہوں اور وہ اچھا زبتہ لگا کے مجھے اچھی لگتی ہے لیکن اگر ویسے ہی ٹوست پہ اگر جام گرہ لگائی جائے تو وہ ٹوستر میں میں منا لیتی ہوں جلدی سے تو اس کے ساتھ میں نے اور رمضان کے اس مہینے میں ہم بہت زیادہ کھانے پینے پر زور نہیں دیتے کوشش کی جاتی ہے کہ سمپل سا بریڈ فسٹ ہو جائے صبح اور جو افتاری کا ٹائم ہے اس میں زیادہ تار ہنڈی اور روٹی ہم مست لیتے ہیں روٹی تو ہر حالت میں ملیتے ہیں صبح بھی کچھ خاص نہیں کھانے ہوتا سالہ دن بوکھا رہنا پڑتا ہے تو ایک ٹائم میرے خیال سے روٹی لینے نہیں چاہیے اور اس کے ساتھ کوئی بھی سمپل سی ہنڈی ہم بنا لیتے ہیں جو بھی ہمیں کھانی ہو زیادہ تار جو چکن ہے یا میٹ ہے وہ کسی سبزی میں ایٹ کر لیا جاتا ہے وہ ہم لیتے ہیں فرائی جو چیزیں ہیں وہ بہت کم لیتے ہیں میرے حال سے پچھلے جو دو رمضان کے ہیں ہم نے اس میں ایک دن بھی فرائی کچھ بھی کچھ بھی فرائی نہیں کیا پہلی بات دن لمبا ہوتا ہے فرائی چیزیں کھال لی جائیں تو سارا دن ہارٹ برننگ ہوتی رہتی ہے اور ویٹ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہی ہوتا جاتا ہے تو بہتر ہے کہ کم چیزیں لی جائیں لیکن آج میں سوچ رہی ہوں افتاری کے ٹائم کچھ فرائی کروں گی کیونکہ پہلی افتاری ہے تو تھوڑا سا سپیشل کرنے کا دل ہے لیکن باقی جو افتاری ہوں گی وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں بلکل بھی سمپل سی ہوتے ہیں ہماری افتاری کیونکہ موسیلی میرے حسن افتاری ٹائم پہ کام پہ ہوتے ہیں اور میں گھر میں اکیلی ہوتے ہوں تو اکیلی آپ کو پتا ہے کہ ایسے بھی دل نہیں کرتا کہ زیادہ بنایا جائے یا زیادہ کھایا جائے تو اس لیے میں بلکل بھی سادہ سا اپنی افتاری بنا لیتی ہوں بچے اس ٹائم سو جاتے ہیں آج کل تو ویسے بھی بچوں کو چھوٹیاں جل رہی ہیں اور ان کی روٹین بلکل پتہ نہیں در سے ادھر ہوتی جا رہی ہے مجھے تو بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے میرے حیال سے جب سکولز وی ارہ اوپن تھے تو ایک روٹین سیکٹ تھی جس پہ بچے سو جاتے تھے اپنی ٹائم پہ وہ ٹائم پہ ان کا اٹھ جانا تھا اب نہ ان کا کوئی سونے کا ٹائم ہے نہ ہی اٹھنے کا ٹائم ہے بس پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو اب اس کے ساتھ میں کرم بڑی جوس لوں گی کیونکہ مجھے کافی عرصے سے یو ٹی آئی کے پرویلم ہے جس کے لیے میں کرم بڑی جوس ضرور لیتی ہوں دن میں ایک گلاس اور رمضان میں تو خاص کر مجھے لینا پڑتا ہے ونہ دن میں روزہ میرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سی سادہ سی سیری ہماری تیار ہے اور اس کے ساتھ دو تین کجورے میں نے لے رہی تھی جو میں نے تو ہیر نہیں کھائی تھی میرے حسبر نہیں کھائی تھی اور اب میں نے آپ کے ساتھ ایک کلپ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو تین چار دن پر ہونا ہے لیکن میں نے ایڈٹ کرنے کا مجھے ٹائم نہیں ملا اس لئے میں آپ کے ساتھ نہیں اس کو شیئر کر پائی ہم نے گروسی کو جو سارا سمان تھا وہ اون لائن ہی اوڈر کیا تھا آج کل آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اون لائن بھی لینا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ آپ کا لائک اون لائن بھی کیوں ہی لگا ہوتا ہے اگر آپ سپر سٹور شلے جائیں تو وہاں پہ اتنا لمبا کیوں ہے کہ بندہ کیا کرے تو ہم نے اون لائن ہی کافی ساری چیزیں اوڈر کر لی تھی اور ان کو ہم اچھے سے دو رہیں جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انڈے دودھ اور ہر چیز کو میں نے دو کے راکھ دی ہے اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں تھی فروٹ وغیرہ فروٹ اور کین میں جو چیزیں تھی وہ تو ہم دو سکتے تھے ہم نے فیری کی مدد سے اچھے سے ہم نے دو دیا پانی میں مکس کر کے لیکن جو باقی چیزیں تھی انہیں میں اس ڈیٹل کے ساتھ تھے ڈیٹل سپری ہے 99.9% اس کے ساتھ میں صفائے کروں گے اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس کچھ وائیس بھی مجود ہیں ای تنک ٹو پاک میرے پاس رہتے ہیں تو میں یہ بھی استعمال کروں یہ کم استعمال کریں یہ اگر باہر جانا ہو تو گاری کا ہینڈل وغیرہ آئی ہے جو چیز لیے اس کو صفائے میں استعمال کر لیتے ہیں لیکن گرمے میں زیادہ در سپری کا استعمال کر رہی ہوں تو کسی بھی کپڑے پر یا ٹیشو پیپر یا کچھ بھی جو آپ کے پاس مجود ہے اس پر سپری کر کے اچھے سے ہم اس کو ہر چیز کو وائیب کر دوں گی یہ چیزیں صفائے کرنے کے بعد بھی ہم انہیں فوراً استعمال نہیں کریں گے انہیں میں دو سے تین دن کے لیے کسی ایسی جگہ پہ رکھتوں یہاں پہ بچے ہاس کر کے انہیں ہاتھ نہیں لگائیں کیونکہ بچوں کا آپ کو پتہ ہے کہ جیسی وہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں ان کا دل ہوتا ہے کہ بس وہ ہر چیز کو کھولنا شروع کر دیں تو ان سب کے صفائے کر کے میں نے دو سے تین دن کے لیے ایک سپریٹ روم میں رکھ دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے انہیں استعمال کیا تھا اور جو چیزیں خراب ہونے والی ہیں ظاہرہ انہیں فریج میں رکھنا پڑتا ہے تو انہیں فریج میں رکھ میں نے ایسی جگہ پہ رکھا تھا بلکل پیچھے کر کے جہاں پہ بچے ہاتھ نہ لگا سکیں اور ہم خود بھی ایکسیڈنٹلی انہیں توچ نہیں کریں گروسری کے جو شاپنگ ہم کرتے ہیں وہ آج کلام اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جب ایک ویک کا کھانا آپ کے پاس رہ جاتا ہے تو ہم نیو اورر کر لیتے ہیں تاکہ جب اگلا کھانا بھی ہتم نہیں ہو اور جو پرانے والا آئے پرانے والا بھی ہتم نہیں ہو اور جو نیو والا آئے وہ ہم دو کیسے سپائی کر کے اسے سائٹ پر رکھ دیں اس کے ساتھ ہی ہم نے فروٹ اور ہر چیز کو اچھے سے ساب کر کے رکھ دیا ہے آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ آج کل کیسی روٹین چل رہی ہے ہاں کام بہت زیادہ ہو گئے لیکن الحمدللہ اچھی گزر رہی ہے ہماری اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنے ایوننگ روٹین بھی شیئر کروں گی اس وقت تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا ہیار رکھئے گا اور میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک دافی